بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آئیں جی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں جو میں بناڑی شمواری مٹن کیمہ کراہی یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے وہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے کیمہ لیا ہے آدھا کلو مٹن کا کیمہ لیا ہے تین ٹیبل سپون میں نے دہن کے لیے ہیں آدھا کلو ٹوماٹر جائیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون لسندر کا پیسٹ ہے یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر لیا ہے کٹی وی لال مرچ ون ٹیبل سپون کٹا واسوخہ دنیا ون ٹیبل سپون نمک اور ساتھ سے آٹھ ہڑی مرچے میں نے لیا ہے اس کے اندر کیونکہ یہ زیادہ تکھی نہیں ہے اس لئے ہم ساتھ سے آٹھ ہڑی مرچے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ٹھیک ہی ہے تو آپ کامو لے سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹکی ساپ سے کم زیادہ کٹ سکتے ہیں تو اس کے اندر پانی نہیں ہی ایڈ ہوگا ہم اس کو کیا آئل کے اندر ہی بھونیں گے تو آئل میں نے لیا ہے ہاف کا پوئی لے لیا ہے آپ کوئی بھی آئل جیس میں آپ کھانا پسند کرتے ہیں آپ کوئی آئل یوز کر سکتے ہیں تو میں نے لیا ہے سرسو کا آئل اس کے اندر میں نے کیمیہ کو ایڈ کر دیا ہم اس کے ساتھ اچھے سے اس کی بنائی کریں گے تو جب اس کا پانی ہلکے ہلکے سے کیمے کا خود با خود نکل آئے گا تو اس کے اندر ہم نمک ایڈ کر دیں گے تو نمک کے ساتھ پھر ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور نمک کے ساتھ بھوننے کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کا فلیور اس کے اندر کیمے کے اندر بھی آ جائے گا کیونکہ پانی سے ایک ٹیسٹ چینج ہوتا ہے اور کیمے کو ویسے بھونے اس کا ایک ٹیسٹ ڈیفرنٹسہ بنتا ہے تو بس ہم اس کے اندر اب ایڈ کر دیں گے ٹوماٹر تاکہ یہ اچھے سے ککو ہو جائے کیمہ بھی اور ٹماٹر بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تاکہ اس کا چھلکہ اچھے سے ریموو ہو جائے چکن کے کیمے میں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن مٹن کا کیمہ اور بیف کے کیمے میں آپ بنائیں گے تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل ڈیفرنٹسہ آتا ہے تو بس ہم اس کے چھلکے کو یہ دیکھیں اچھے سے یہ سوفٹ ہو گیا ہم اس کو ریموو کر لیں گے اس طرح چھلکے کو ریموو کرنا بہت آسانی ہو جاتی ہے اب آپ چاہیں تو آپ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹوماٹر کی پیوری بنا کے فریش وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس ہم میں اس کو اچھے سے ٹوماٹروں کو جو ہے بھون لیا اچھے سے سوفٹ ہو گیا ان کو اچھے سے میش کر لیا ہے اب ہم آنے کر سکیں گے آنے کرو چاہاں گے لسل اڈرک کا پیسٹ ولسل ایڈ کروں جویمب میں اچھے تو پر قیمے لیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے پانی جالا ہے اور ساتھ میں ٹرمائٹر بھی ہیں تو جو مسالے ہیں وہ ان کو بھی ہم نے اچھے پکانا ہے یہ دیکھ ڈے یہ کافی اچھے پک گیا ہلکا ہلکای سا پانی، اس کے اندر رہا گیا اب اس کے ہم تیز بنائی کریں گے آنچ کو تیز کر کے ہم اس کی تیز اچھے سے بنائی کر لییں گے جیاکہ اس کا پانی اچھے سے ہڈ رائے ہو جائے پھر اس کے اندر ہم دہین کو اور دہین جب ہم آپ ک لے کریں اس کے اندر پھر ہم دہیں کو ایٹ کر لیں گے دہیں کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا یہ تین ٹیبل سپون دہیں ہیں اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اچھے سے پھینٹ دہیں کے ڈالنے سے یہ اگرہ کیما کے جو ایک ہوشفو ہوتی ہے سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھائے گا تو بس یہ کیما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے دس منٹ کے لیے پھر چھوڑ دیا تھا جب میں نے دہیں ڈالی تھی تو اس کو میں نے دس منٹ کے لیے پھر چھوڑا تھا پکنے کے لیے تاکہ جونسا نا پاک جائے اور اس کے ایک اچھا سا فلیور ہو جائے اور اس کا ایک اچھا پن بھی ختم ہو جائے تو یہ کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا بس اس کے اپر لاسٹ میں ہم ڈالیں گے ادھرک ہری مرچیں فریش کاٹ کے اور ساتھ میں ہر فریش دھنیاں کاٹ کے ڈالیں گے تاکہ اس کا بھی ایک اچھے سے فلیور اس کے اندر آجائے اور پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے کھو کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اپنے اندر ابزورب اس کا ذائقہ کر لے اور اس کے اوپر میں نے ڈالی ہے کالی میرچ کو ٹی وی سکر بان ٹی سپون کا کالی میرچ اس کے اوپر میں نے کو ٹی وی آئٹ کیا تو یہ آج کی ہماری جو ریسپی ہے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آیا تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں زیادہ سے زیادہ لائک کر دیا کریں آپ لوگوں کے ساتھ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو یہ جی شاہ شانواری کیمہ ریڈی ہے ہمارا آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ ریسپی ہے تو ہاں ہمیں یاد رکھیے گا جزاک اللہ حائل اللہ حافظ